ویڈیو اس میں جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہم نے گلترا ویڈیو میں کیا تھا وہ ہے علم التجوید اب علم التجوید جو ہے اس کی کل ہم نے مختصرا اپنا ایک تعارفی جو ہے ویڈیو آپ کے سامنے دوستوں کے سامنے پیش کی تھی آج ہم علم التجوید کی اہمیت اور تدوین کے حوالے سے مختصرا گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے علم تجوید کی جو اہمیت ہے اس کا انداز آپ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید کی قرآن کی اور تجوید کی ایک خاص صفت جو ہے اس کا تعین کیا گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہ صفت جو ہے اس سے قرآن کو پڑھا جیسے آیت قرآن مجید کے انداز کے وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ کہ اس قرآن کو جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھو تو اب ترتیل کسے کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر آہستگی سے اس کو کہتے ہیں ترتیل اب یہ ایک صفت کا تعین جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجوید جو ہے ظاہری بات ہے کہ جو بندہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا تو وہ غنے کا شد کا مد کا ہر چیز کا لحاظ کرے گا تو یہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھنا ہو جائے گا اور دوسرا قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو یہ کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کریں جس طرح اس کا حق ہے اب تلاوت کا حق کیا ہے تلاوت کا حق یہ ہے کہ الفاظ کی درست ادائی الفاظ کی اس طرح ادائی کی جائے کہ اس کی معانی کے اندر ان الفاظ کے اندر کوئی رد و بدل کوئی تبدیلی نہ ہو اور اسی طرح قرآن مجید کو آرام آرام سے ترتیل کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ صحابہ کے دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے ادوار میں اسی طرح قرآن کو جو ہے وہ سکون انداز سے پڑھا جاتا ہے پھر احادیث میں عبداللہ ابن وسود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص قرآن مجید کو ایسے پڑھے جیسے اسے پڑھا گیا ہے پڑھایا گیا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو جبریل امین جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر بتاتے تھے اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ترین چیز ہے کہ قرآن مجید کو ایسا پڑھا جائے جیسے اس کو ناصل کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اس کی شد مد ٹھہراؤ کے ساتھ سکون کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا جو ہے ضروری ہے اب آئمہ کرام جو ہیں مختلف آئمہ کرام نے علم تجوید کی فضیلت و رحمت کے حوالے سے مختلف باتیں کی ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے ابن حجر حفظ ابن حجر رحمت اللہ کی جو بات ہے وہ ضرور پیش کروں گا کہ حفظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید علم تجوید جو ہے علم تجوید کو سیکھنا جو ہے یہ واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن علم تجوید کی کتنی بڑی اہمیتیں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تدوین ہے علم تجوید علم تجوید جو ہے وہ مدون کب ہوا کب اس نے ایک شکل اختیار کی تو اس کے اندر تجوین جو علم تجوید ہے وہ دو طریقوں سے ہوا پہلا طریقہ ادا کے ذریعے سے کہ تجوید کے ساتھ ادائیگی کا آغاز کب سے ہوا اور دوسرا طریقہ ہے منحس القبائد کہ قبائد اس کے کب بنے گئے ترتیب دیئے گئے لکھے گئے تو منحس العدہ کے تجوید جو ہے وہ ادا کرنے کا آغاز کب سے ہوا تو وہ تو روز اول سے جیسے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا پھر صحابہ نے تابعین کو سنایا تو پہلے دن سے جو ہے ادائیگی والی تدوین کا آغاز تو ہو چکا تھا لیکن اس دور کے اندر ظاہری بات ہے کہ دیگر علوم جو ہے ان کو بھی مدوئن نہیں کیا گیا تھا تو علم تجوید کی تدوین نہیں ہو سکی پھر جو تدوین القبائد ہیں کہ علم تجوید کے جو قبائد مدوئن کیے گئے بنائے گئے رکھے گئے لکھے گئے اس کا آغاز تقریبا دوسری صدیجری کے اندر ہوا مختلف آئمہ کا نام ہے علم تجوید کے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس کا آغاز کیا سب سے پہلے جو ہے اس اعتبار سے خلیل بن احمد النحوی جو ہیں انہوں نے علم تجوید کو تدوین کی اور اس کے بعد ابو عبید القاسم اور عمر بن عثمان سے بھوئے اور بھی بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن قابل ذکر جو آئمہ کرام ہیں قارئین ہیں علم تجوید کے ماہرین ہیں جنہوں نے تدوین کا آغاز کیا ان میں ان تین لوگوں کا نام آتا ہے تو یہ کل کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے علم تجوید کی فضیلت اہمیت اور اس کی تدوین کے حوالے سے مختصر انگفتو کی ہے انشاءاللہ کل سے ہم اپنے تجوید کی جو کلاسز ہیں اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے اب ہم کیا کیا پڑھیں گے اس کے اندر اس کے اندر ہم تجوید کے جو جو قواعد ہیں نون ساکن کے میم ساکن کے پھر شد ہو گئی مد ہو گئی عروف لین عروف مددہ مددات کس کس قسم کی لہن کون کون سے طریقے کے ہوتے ہیں پھر مخارج کون کون سے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یا تو چارٹ کی صورت میں آپ کو پڑھائے جائے یا پھر کوئی اور طریقہ انشاءاللہ استعمال کریں گے جس سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو تو اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی آرہ کا اظہار ضرور کریں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے آگیا